ہم ناظر لگانا کیا ہم کم لگانا کیا ہم سہنچیں گے اب بحثت سے پہلے تو پھر سے ہم نے بڑا صدق کا ہم آج پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے بچے اس کے خلالے سب کو اللہ سمجھ دیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کو طاقت دیں کہ یہ کشکل بند سے جو گزر رہے ہیں اس کے بعد میں آج یہاں قناب کے اپنے سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے سہولتگار ٹی وی کبرج بند کر رہے ہیں لوگوں کو ساری پاکستان کی عوام اس انصاف کے انقلاب کو اسلام آباد کی طرف پڑھتے دیکھ رہی ہیں اس کی کبرز بند کر رہے ہیں لیکن کوئی فکر نہیں سوشل میڈیا ہم اپنا کر شکر کرتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کو اپنے موبائل فون کے اوپر تظر آ رہا ہے کہ یہ انقلاب کے دنیا سے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے میں پہلے آج سب سے پہلے میں یہ جو سکنڈر سلطان الیکشن کمیشنر میں تمہارے سے مخاطب ہوں آج تمہارے سے بات دو نمبر آدمی کبھی ایڈیکشن کمیشنر میں نہیں پیٹھا جاتے تمو آج جو اسلام آباد ہائی ٹوٹی جو اسلام کے نہہر کرات کیا تھا اس پرکی اتھار بھی نے انہانڈر پنس کو سائٹ کر دی ہے نہہلی ختم کر دی ہے کیونکہ اس بدنیت آدمی نے ایک تو یہ نون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے اور دوسرا اس کو پیچھے سے بھی اس کو پیچھے سے بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور تجھے پتہ ہے پیچھے سے کیون اس کو پشھ کر رہا ہے کیونکہ اس کی طرح میں تو کوئی دم ہی نہیں دارے یہ کرنے کا اور میں آج انانس کر رہا ہوں کہ میں اس کو پر دس ارب روپے کا چامل کرنے لگا ہوں کہ اس نے میرے اوپر جو اس نے خوش کرنے کے لیے یہ ایک امپورٹڈ اوپر جو رو کی ان کو خوش کرنے کے لیے جو اس نے کارل کھنڈل کیس میں مران رہا ہوں گیا اور کوچھا خانہ میں میں اس کو پر دس ارب کا ہزارہ نہیں کر رہا ہوں اور اس کیا کر رہا ہوں کہ اس نے میں سوال اٹھایا میری ڈیازداری میں میں یہاں چالنج کرتا ہوں کہ جب بھی عدالت میں کیس لگے گا ایک بھی ہاں قانونی چیز میں نے کی ہوئی اور یہ جو اس نے فیصلہ کیا اس کی مجھے پر حدانہ کر رہا ہوں سکردر سلطان یہ جب تک جب تک میں تمہیں عدالت میں نہیں کھڑا کر کے تمہارے سے پیسے نہیں لکھا آتا اور وہ میں سوال اٹھا لکھا لکھا جو مجھے پر حدانہ رکھا لکھا کہتا ہے آگے آگے تم کسی کے کہنے پہ لوگوں کے اوپر ان کی پیشن اس طرح نہ پر بات کرو دوسری چیز آج قرم کے لوگوں قرم کے لوگ خیبر بختین بواہ میں نہ میں وہاں ایلیکشن کیمپین کرنے گیا تین دفعہ میں نے جلسہ کرنا تھا وہ کینسل کٹا پڑا ساری پارٹیزیں کٹھی ایک طرف میرے خلاف ساری چوروں کا ٹودہ ایک طرف ملک ایلیکشن نہ رہے تھے اور قرم میں آپ کو انسلام کرتا ہوں اور تقریبا دگری لیڈ سے انڈرہ پھیتا لگایا اور سن لوگ اب میں ان لوگوں کو کلام دے رہا ہوں جنہوں نے ان چوروں کے کولے کو ہمارے اوپر مساعدہ دونے دیا ملک ایلیکشن ہمارے ایسے ہی جلے گا ہے بھول تمہاری اب چاک چکی ہے یہ قوم ہماری اس سسٹم سے آزادی کا ایندان ہے ہم دی ہر گھر سے اٹھا ہر دل میں مچا تو پان ہے ہم دی امران ہے ہم دی امران ہے ہم دی امران ہے ہم دی امران ہے ہم دی بیسے کا کھیل چلاتے ہو لوگوں کا وہ چراتے ہو کچھ بے ضمیر ہر شعبے میں تم اپنے ساتھ ملاتے اور نوٹ لفافوں میں رکھ کر اپنا توٹی بلواتے پھر دھونس دھانگ لی کروا کر اپنی باری لگواتے پھر مل کر موج اڑاتے اور رج کے مال بناتے امران جو تم کو للکھارے تو جھوٹے کیس بناتے ہو سب لیفٹ رائٹ کے ٹھیکے دار پوراں ایک پیج پہ آتے کب تک کھیلوگے یہ باری باری اب چل نہیں سکتی یہ گیم تمہاری کب تک کھیلوگے یہ باری باری اب چل نہیں سکتی یہ گیم تمہاری کے پی کے سندھ پنجاب بلوچستان ہے ہم بھی ہر گھر سے اٹھا ہر دل میں مچا توفان ہے ہم بھی امران ہے ہم بھی امران ہے ہم بھی امران ہے ہم بھی امران ہے ہم بھی سب جانے کون ہمارا ہے اس قوم کو زندہ چسم کیا وہ تبدیلی کا نعرہ ہے سب جانے کون ہمارا ہے اس قوم کا ایک ستارہ ہے اس قوم کو زندہ چسم کیا وہ تبدیلی کا نعرہ ہے سب جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں امران کو اپنا سب مان چکے ہیں سب جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں امران کو اپنا سب مان چکے ہیں اب اس کے ایک اشارے پر قربان ہے ہم بھی اب اس کے ایک اشارے پر قربان ہے ہم بھی امران ہے ہم بھی امران ہے ہم بھی امران ہے ہم بھی